اگر آپ پلیسورٹ سے کوئی بھی اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کرنے کی یا انسٹال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا پاپ اپ شو ہو رہا ہے جیسے میں سنیپ چیٹ کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہاں پہ can not انسٹال ایپ کا try again یا understood and feedback اس طرح کا error آ رہا ہے تو اس کیسے fix کرنا ہے بہت easy method میں آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں تو آپ نے یہاں سے back آنا اور پلیسورٹ کو close کر دینا ہے پھر آپ نے setting کو open کرنا ہے جیسے آپ setting کو open کریں گے تو یہاں پہ آپ نے scroll down کرنا ہے ہر موبائل کی location کے ساب سے آپ نے apps میں جانا ہے یا apps management میں جانا ہے تو میرا apps کا option ہے میں اس پہ tap کر لیتا ہوں جیسے میں اس کو open کرتا ہوں تو یہاں پہ تمام کی تمام apps جو موبائل کے اندر ستاہل ہیں وہ open ہو رہی ہیں پھر یہاں پہ آپ نے search کر لینا پلیسورٹ میں یہاں پہ scroll down کرتا ہوں اور یہ دیکھ لاتا ہوں کہ google play store کہاں پہ available ہے تو یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ google play services ہے اس کے نیچے ہے google play store میں اس پہ tap کرتا ہوں جیسے میں tap کرتا ہوں تو اس کا جو tap میرے ساب نے open ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آتا ہے یہاں پہ آنے کے بعد تھوڑا سا نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے storage پہ click کرنا ہے storage پہ click کرنے کے بعد آپ نے یہ یہاں پہ clear cases پہ click کرنا ہے اور یہ clear کر دینے تو پھر آپ نے یہاں پہ clear data پہ click کرنا ہے جیسے آپ کلیر ڈیٹا پہ کلیر کریں گے تو یہاں پہ اس کو بھی آپ نے کلیر کر دینے اور جیسے کلیر کر دینے تو آپ نے بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد یہاں پہ آتی ہے یہاں پہ فورس اوپ کا اپشن ہے آپ نے اس پہ بھی کلیر کر لینا پھر اس کو بھی آپ نے اوکی کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ نے تری ڈوٹ پہ کلیر کرنا ہے تو یہاں پہ ان انسٹال ایپ کا اپشن ہے آپ نے اس پہ کلیر کر دینے ہے یہاں سے آپ نے بیک آنا بیک آنے کے بعد یہاں پہ ہے گوگل پلے سروسز آپ نے اس پہ ٹیپ کرنا جیسے ٹیپ کریں گے تو یہ یہاں پہ آپ نے پھر نیچے آنا نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سٹورج پہ کلک کرنا کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے کلیر کیشز پہ کلک کرنا تو یہ کلیر کیشز ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ مینی سٹورج پہ کلک کرنا کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اور انٹریفیس آ جائے گا تو آپ کے سامنے یہاں پہ last make option show clear all data آپ نے اس پہ ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو ok کرنا ہے جیسے آپ اس کو ok پھر click کریں گے تو آپ کا یہ tap close ہو جائے گا تو automatically close ہو جائے گا پھر آپ نے اپنے موبائل کو restart کر دینا ہے جیسے restart کریں گے تو آپ کا جو موبائل ہے پھر آپ کی جو google play store کی جو services ہیں آپ کوئی بھی app install کرو گے update کرو گے تو وہ error نہیں دے گا آئی ہوب میری ویڈیو کو لائک اور منچائے کو کر دے سبسکرائب تاکہ اس طرح کی ٹپ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں